بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت دوم آج ہم اپنا اسلامیات کا دوسرا لیکچر کریں گے باپ دوم ایمانیات و عبادات اور آج ہم اس کا انوان پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان سٹوڈنٹ صاحب نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ سب سے پہلے جو ہماری ایمان کا حصہ ہے وہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ ایک ہے وہی عبادت کے لائک ہے کوئی اس کا شریک نہیں ساری دنیا کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں ادا کی اور ہمیں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اس کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہم مسلمان ان کی امت ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نبی یا رسول کہتے کسے ہیں کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نبی ہے نا تو نبی ہوتے کون ہیں یا نبی یا رسول ہوتے کون ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اب انسان جو تھے وہ گمراہی کے راستے پر گئے ہوئے تھے کسی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کتنے ہیں لوگ ایک سے زیادہ خداوں کی عبادت کرتے تھے ان کو پوچھتے تھے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بوتوں کو بناتے اور پھر ان کو پوچھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پاکیزہ تھے ان کو کیا کہتے ہیں نبی یا رسول یعنی وہ اللہ کے نیک اور پاکیزہ بندے تھے جو کہ کسی بھی عیب یا برائی سے پاک تھے جو انسانوں کو اللہ کا پیغام دیتے اور ان کو اچھے اور برے کاموں میں فرق بتاتے یعنی وہ کون بندے تھے جو نبی تھے یا رسول کہلاتے تھے وہ بندے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام انسانوں تک پہنچانا تھا اس کو پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے کوئی سورس چاہیے تو وہ سورس کون تھے وہ نبی تھے یعنی وہ سورس کون تھے وہ نبی تھے جو کہ انسانوں کو اللہ کا پیغام جنہوں نے دیا جنہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اللہ ایک ہے اس دنیا کو بنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے یعنی یہ ساری کائنات پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں اس کے علاوہ لوگوں کو یہ بتایا کہ کیا کام اچھے ہیں اور کیا کام بری ہیں لوگوں کو ہدایت دی کہ لوگ برائی میں ڈوبے ہوئے تھے ایک دوسرے کا قتل کرنا کوئی عام سی بات تھی لڑائی جھگڑا کرنا جھوٹ بولنا جواہ شراب نوشی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا لڑکیوں کی کوئی بھی مددب کے کوئی حقوق لڑکیوں کو عورتوں کو حاصل نہیں تھے تو ان تمام چیزوں میں اچھائیوں میں اور برائیوں میں فرق کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اپنے نیک اور پاکیزہ بندے اس دنیا میں بھیجے جو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے انہیں ہم کہتے ہیں نبی یا رسول آگے دیکھیں اللہ تعالی نے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے یعنی اب تک جو ہے اللہ تعالی نے دنیا میں کتنے نبی بھیجے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ہیں جنہوں نے لوگوں کو ہدایت دی لوگوں کو کی رہنمائی کی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا سب سے جو پہلے نبی تھے جن کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھیجا وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اور سب سے آخری نبی کون تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی الحمدللہ ہم امت میں سے ہیں مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں یعنی سب سے آخر میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا آپ پر اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اب اللہ تعالی نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لئے بھیجا تھا یہ مسلمان ہی ان کی امت تھی نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بیجا یعنی تمام انسانیت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بیجا یعنی آپ نے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کافر ہیں مسلمان ہیں جو ہیں جہاں پہ جو جو لوگ ہیں ان تمام کے لئے آپ رحمت بن کر آئے اسی لئے آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یعنی جتنی ہدایت اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھیجنی تھی وہ تمام کی تمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ اللہ تعالی نے بجوا دی اور آپ کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا کہ آپ کے بعد اب کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا یعنی آپ خاتم النبیئین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید نازل گیا یعنی آپ کو پتا ہے قرآن مجید ہماری آخری کتاب ہے اور وہ کس پر نازل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب قرآن مجید میں تمام ہدایت تاک قیامت لوگوں کے لئے محفوظ ہے اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے یعنی جتنی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنی تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجوا دی اور آپ پر قرآن مجید نازل کیا اور وہ تمام ہدایت جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے جو ہمارے لئے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ساری زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے یعنی ہر چیز کا جواب ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ان کی لائف سے ہمیں ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمزاج با اخلاق اور ناہائت باوقار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے بھی فکارا جاتا تھا کیوں صادق اور امین کہا جاتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور لوگوں کی امانتوں کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے اس لیے جو کافر تھے کفار تھے جو آپ پر امان نہیں بلائے تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نرمزاج باقلاق تھے کہ یہاں تک کہ آپ کے جو دشمن تھے وہ بھی آپ کی تعریف بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر کافر جو تھے وہ برا بلا ان کو کہتے آپ ان کا جواب نہائی تھی اچھے طریقے سے خوش اخلاق طریقے سے ان کا جواب دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہمیں اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو ہمارے لیے جو نمونہ جو ہے نمونے کے طور پر جو زندگی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے میں ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہئے اس لیے ہمیں چاہئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخ روح ہوں تو جماعت دوم آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی تو اس کو دوبارہ دیکھئے گا ویڈیو کو بار بار دیکھئے گا اور اپنے جو کنسپٹیں اس کو کلیر کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ